اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سنیک پلانٹ کی کٹنگ کو کیسے لگاتے ہیں وہ سکھاؤں گی یہ میں نے آپ کو اپڈیٹ دینی دی دیکھیں کتنا پیارا سا ایک چھوٹا سا سنیک پلانٹ کا بی بی گروہ ہوئا ہے یہ میری سکس منت کی پرانی کٹنگ سے ہیں اور مجھے بہت خوش ہوئی ہے اس کو دیکھ کے اپنی عرصے کے بعد ہی سہی چلو اس کی کٹنگ میں سے مجھے ایک پلانٹ اور مل دو گیا مجھے یہ پلانٹ بہت پسند ہے کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں سنیک پلانٹ جو ہے بہت زیادہ اکسیجن پروائیڈ کرتا ہے یہ ہمارے گھروں کی اٹمسفیر کو تین کرنے کے لیے بہت فائدے مند ہے تو اس کی کٹنگ لگانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پوٹ چاہیے ہوگا میں نے یہاں ایک چھوٹا سا پوٹ لیا ہے پوٹ 5 انچز کا ہوگا اس کے اندر یہ نیٹ کا ایک لوت رکھا ہے تاکہ اس کے ڈرینیج ہوت سے مٹی جو ہے کو نکلنا جائے اس کے نیچے ہم پٹی کی ٹھیکری بھی رکھتے ہیں یا پتھر بغیرہ کچھ بھی بجری بغیرہ آپ ڈال سکتے ہیں ڈرینیج کے لیے تاکہ ڈرینیج سسٹم اچھا بن سکے تو اس کو تھوڑا ٹیپ کریں گے تاکہ ائر پوکٹس ہاتم ہو جائیں کہ ائر پوکٹس نہیں ہونے چاہیے پانی ڈالیں گے اس سے بھی کافی بابلز بنتے ہیں تو جتنے بھی مٹی کے اندر ائر بابلز ہوتے ہیں وہ سب نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ ہماری پلانٹس کی روٹس کے لیے اچھے نہیں ہوتے ائر بابلز تو پانی ڈال کے ہم تھوڑا اس کو چھوڑ دیں گے اور اب ہم جو بڑا مدر پلانٹ ہے اس میں سے کٹنگ لیں گے تو یہ پہلے سے بھی میں نے یہی سے کٹنگ دیئے تھی یہ نہیں لیپس میں سے اور میں مزید کٹنگ سلوں گی دو میں نے یہاں سے لیا ہے دو دوسرے لیپس میں سلوں گی بس آپ کو بہت زیادہ بڑی کٹنگ نہیں چاہیے ہوتی بس دو سے تین انچ کی کٹنگ کافی ہے ایک انچ آپ دبا دیں مٹی میں اور ایک انچ جو ہے وہ اوپر نظر آنی چاہیے تو یہ میں نے چھار کٹنگ سلی ہے اب میں اس کو سوائل میں لگاؤں گی لیکن پانی ڈالنے سے مٹی بیٹ گئی ہے آئیے میں چھار کٹنگ بھی لگا دی آپ نے ان کے آپ شوٹس کا دھیان رکھنا ہے کہ اوپر کا حصہ اوپر ہے اور نیچے کا جہاں سے ہم نے کٹا ہے وہ نیچے رہے ورنہ بھی ہے آپ کی کٹنگ گرو نہیں ہوگی اس کی روٹنگ سٹارٹ نہیں ہوگی تو یہ پانی ڈالنے سے ہماری مٹی بیٹ گئی تھی تو میں نے اور مٹی ڈال دی اوپر سے اور اب میں تھوڑا سا اور پانی ڈالوں گی تاکہ ہماری کٹنگز جائیں اچھی طرح فکس ہو جائیں تو آپ اس کو کٹنگ کو لگا کے ایک دو ہفتے تک شیڈی پلیس میں رکھئے گا اب یہ بہت اچھا سیزن ہے کٹنگز لگانے کا کسی بھی پلانٹ کے آپ کٹنگز کو ایزیلی گرو کر سکتے ہیں تو یہ میں نے لگا کے سائٹ پر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اس کی کٹنگ کے میں نے کتے زیادہ پیسز لگائے میں ہیں یہ میرا جیڈ پلانٹ ہے یہ بھی کٹنگ سے گرو ہو جاتا ہے یہ ایلویرا ہے یہ پپس دیتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے ساتھ اس کے دو بیبی پلانٹس گرو ہوئے میں ہیں یہ بھی پلانٹ میں نے کٹنگ سے گرو کیا ہے بہت اچھا پلانٹ ہے اور یہاں پہ میں نے سنیک پلانٹ کی کٹنگز لگائی میں ہیں یہ میرا ڈریسینہ پلانٹ ہے بہت خوبصورت اور یہ اریکا پام ہے یہ بھی میں نے ساری منی پلانٹ کی کٹنگز لگائی میں ہیں یہ میں نے منٹ کی کٹنگز لگائی تھی منی پلانٹ کے اندری یہ بوٹلز کارٹ کی کٹنگ والی بوٹلز ان کے اندر میں لگائی میں دیکھیں کتنی اچھی گروہ چل رہی ہے ان کی جی تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ آپ